وہ پرانٹ لانا چاہتے ہیں سو بس میں لا آئے ایل این جی کا سولہ پرسنٹ سے کم کر کے بارہ پرسنٹ پر آئے تک قطر کا ایک کانٹریکٹ ہم نے رینگوشیٹ کیا اور اس پہ ملک کو اگلے دس سالوں کے یہ دس عرب روپے کا ہم نے فائدہ کرایا وزیراعظم عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ لوگوں کو سستی بیجری میسر ہو کہ یہ ریجیم اس کو میں حکومت نہیں کہتا ہوں یہ ریجیم ہے یہ یہاں پہ داتے پہ آکے بیٹھے ہیں یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے ہم نے اسی فیصد لوڈ شیڈنگ ملک میں ختم کر دی تھی بیٹھٹیو بریڈنگ ہو لوگ پاور پرانٹ لانا چاہتے ہیں سو بسم اللہ آئیں ایک صاف سترے میتڈ سے آپ اس کی بولی لگائیں جو سب سے کم ریٹ لے گا اس کو لائسنس ملے گا تو اچھا اس کے بعد پھر آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ہم نے ری ویزٹ کرائے اس کو کھولا ڈالر کی ویلیو وہاں پہ ہم نے فکس کرایا ایک سو پچھتر روپے پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا کہ ریٹرنز ہم نے کم کی نیوکلئر پاور پلانٹس کی ریٹرنز ہم نے کی ڈیٹھ پرسنٹ وہاں پہ ہم نے کم کی واپٹہ کے پروجیکٹس کو سترہ پرسنٹ سے ہم نے کر کے ریٹ آف ریٹرن اس کا دس پرسنٹ پہ آئے ایل این جی کا سولہ پرسنٹ سے کم کر کے بارہ پرسنٹ پہ آئے کتر کا جو یہ چار ایل این جی پلانٹس لگائے تھے ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ کے خواتین و ذرات ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی یہ رینیوبل انرجی پہ لگاتے تو کم ریٹ پہ ہوتا انہوں نے ایک ٹوٹل مطلب ایک آپ سمجھیں کہ ریلائنس کر دی امپورٹٹ انرجی پہ اس کا کتر کا ایک کانٹریکٹ ہم نے ری نگوشیئٹ کیا اور اس پہ ملک کو اگلے دس سالوں کے لیے دس عرب روپے کا ہم نے فائدہ کرایا اور یہ آئی پی پیس کے کانٹریکٹ جو ری نگوشیئٹ ہوئے تھے جس پہ ریٹ ہم نے کیپ کیا ریٹرنز ہم نے کم کی عربوں روپے کا فائدہ عربوں کوئی دس نہیں بیس نہیں عربوں سو کے حوالے سے عربوں روپے کا اس کا فائدہ ہوا کیوں کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ لوگوں کو سستی بجڑی میسر ہو کہ ملک جو ہے وہ آگے جا سکے اس پہ آخری دو باتیں کر کے پھر میں ریکویسٹ کروں گا شبری فراد صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں کہ جنابے والا آپ کا آخر میں کہ اس وقت آپ معیشت کا حال دیکھیں اس وقت کا معیشت کا حال یہ ہے کہ ایکسپورٹس آپ کی ڈیڑڈ ہیں اچھا سونے پہ سوا گا آخری بات میری اس وقت آپ کے چند حضرات کیر ٹیکر نگران حکومت کے اٹھ کے واویلہ کر رہے ہیں کہ جی بجلی کا آئی پی بیس کے نگوشیئشن ہو جی ہے آپ سطو پی کے سوئے ہوئے تھے آپ نے کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں کیا آپ سال ڈیٹھ سال تو آپ مزے لیتے رہے پرائیم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی آپ پیٹیز اور سموسے کھاتے رہے آپ نے کیوں نہیں کیا ہم نے تو آتے ساتھ ہی کیا تو یہ وہ حقائق ہے آپ کا ترگٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا ملزم کون ہے ملزم پاکستان کے خواتین و حضرات آپ کا ملزم یہ فارم فارٹی سیون والی حکومت یہ ریجیم اس کو میں حکومت نہیں کہتا ہوں یہ ریجیم ہے یہ یہاں پہ داکے پہ آکے بیٹھے ہیں یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت ہے شہباز شریف کی بھی اور مریم نواز کی بھی اور اپنے آپ مجرم جان جائیں بہت شکریہ بات ہمارے ریک میں کیا فرق تھا ہمارے جو ونڈ سولر پاور اور ہوا سے جو بجلی بنتی ہے رینیوبل انرجی میں یہاں پہ آپ کی بات کو آگے لے کے جاؤں گا مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمارا انرجی مکس ستر فیصد جو ہے وہ آپ کی امپورٹڈ فیول پہ کر دیا کہ باہر سے ہم لوگ لائیں آپ کی گیس پہ تیل پہ ان چیزوں پہ اس کا ہم نے ریورس کرنا شروع کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے زخائر پہ کریں آپ کے پن بیجلی پہ آپ کے سولر پہ آپ کے اللہ بھلا کرے ہوا پہ کریں اور ہمارے دور میں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مسلم لیگ نون ہم نے ہوا کا اور سولر کا جو ریٹس تھے وہ ہم لوگ دو اور دھائی سنٹ پہ لے آئے تھے کہاں پہ سولہ سنٹ پر یونٹ اور کہاں پہ دو اور دھائی سنٹ کوئی وزیراعظم عمران خان صاحب نے کوئی اپنے ساتھ جب حکومت میں آئے تو کوئی شمسی تبنائی کی شدت میں یا ہوا کی شدت میں اضافہ نہیں کیا ہم نے صرف یہ کیا کہ وہ خانچے ہم نے ختم کیے کمپیٹیٹیو بیڈنگ کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری اہم بات ہم نے اسی فیصد لوڈ شیڈنگ ملک میں ختم کر دی تھی صرف بیس فیصد رہ گئی تھی اور اس پہ بھی ہم لوگ کلیرنس کر رہے تھے سسٹم ہم نے ٹھیک کیا آپ کی والٹیج ٹھیک ہو گئے تھے تیسری اہم بات ہم لوگ جب ہمارے ہاں عید ہو گیا رمضان ہو گیا سہری ہو گئی افطاری ہو گئی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی پورے ملک میں چوتھی اہم بات بیجلی کا ریٹ سترہ روپے فی یونٹ تھا صرف آج پچاسی روپے یونٹ ہے اور سو روپے سے اوپر جائے گا ہم نے اپنا سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ کم کیا لوگ تین سال ہم نے اس کو ہم نے نیچے لے آئے پنتالیس ارب روپے فی مہینہ جو بہاؤ تھا اس کو ہم لوگ نیچے لائے اور یہ ایک بہت اچھا پھر ہم نے کیا کیا جو اضافی بجلی آپ کے انڈسٹریلسٹ یا آپ کے کارخاندار استعمال کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی پیدوار ہوتی ہے آپ کی جو پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اس کی جو اضافی بجلی جو آپ نے کنجیم کرنی تھی اس کیلئے ہم نے ریٹ نیچے کیا بارہ روپے سے بھی نیچے ہم لوگ لیا ہے کہ لوگوں کو یہ سہولت ملے کہ وہ بہتری کریں سسٹم پہ گریڈ سٹیشنز پہ یہ وہ ساری پھر آپ کا ایپی پیز کے معاہدوں کو ہم نے کھولا میں نے آپ کو بتا دیا ریٹس ہم نے کہاں سے الین جی کا ریٹ ہم نے سولہ سے بارہ پرسنٹ پہ لے آئے آپ کا وابطہ کا ریٹ سترہ پرسنٹ ریٹرن سے دس پرسنٹ پہ لے آئے نیوکلیئر کا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے ایس پی ڈی اور اٹومک اندر جی کے ساتھ خود میں بیٹھا میرے ساتھ سیکرٹری بیٹھے دوسرے لوگ بیٹھے ہم نے ڈیٹ پرسنٹ وہاں پہ کم کیا پاور پروجیکٹس میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایپی پیز کا جو ڈالر انڈیکسیشن ہے اس کو ہم نے فریز کیا کہ لوگوں کو فائدہ ہو ان ساروں کی چیزیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جا رہا ہوں کہ لوگوں کے بلوں میں کمی آئے اور وہ ایک جگہ پہ رہے اور آخری ایک سیکرٹری آخری اہم بات یہ کہ آپ کے الین جی کا معاہدہ جو قطر سی ہوا تھا اس کو بھی ہم نے کم کیا اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں دس ارب ڈالر اگلے دس سالوں کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب کی وجہ سے کم ہوا سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ ایپی پیس کے ساتھ آپ یہ ختم کرنے والی بات ہے دیکھیں آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے ہاتھی کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور یہاں پہ یہ معاہدے مسلم لیگ نون نے کیے تھے سورن گیرنٹیز دی تھی سرکار نے لکھ کے دیا تھا جس وقت یہ اس کے پاس جائیں گے آگے سے انٹرنیشنل کورٹ میں ان کو لے جائیں گے تو یہ آگی بات یہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہے ہم نے روڈ ڈے ون سکھ آئے وزیراعظم صاحب کا اڈریس وزیراعظم عمران خان صاحب کا اڈریس پتہ ہے کوئی بات ہوتی یہ شبلی فراز صاحب موجود ہیں یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ہیں میں انا چیز یہاں پہ سیکریٹری جنرل اور لیڈر آف تھی آپوزیشن بیٹھا ہوں یہ ہمارے سینئر رکن ہے پارٹی کے ہمارے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہوتی ہمیں سب سے پہلے پتا ہوتا القادر ٹرنس کے حوالے سے آپ بات کریں دیکھیں پیسہ جو تھا نا شیرازی صاحب مزے کی بات ہے جس کسی نے کیس بنایا اس کو تو سامنے آپ لائن حاضر کریں بھائی جان پیسہ آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہاں پہ آپ نے جو بات کی ہے نمبر ایک پہلے تو اس کی ہم لوگ بات کریں نا بریفلی وہ تو پوری کابینہ کے حوالے سے جو کیس ان کو بھی نوٹس آئے مجھے بھی آئی ساروک ہوئے وہ تو ایک سپریٹ رکھتے ہیں دوسری چیز آئی پی پی کے حوالے سے جو کیس ابھی یہ کھولنا چاہ رہے ہیں تو جن لوگوں نے یہ معایدے کیے تھے ضرور ان کے پیچھے لگے نا ان سے پوچھیں ان کو لائن حاضر کریں کہ آپ نے یہ غلط معایدے فرنٹ لوڈڈ بغیر کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے بغیر کسی سٹڈی کے اتنے زیادہ مہنگے ریٹ پہ جو پاور پلانٹ دنیا میں جو کہ ساڑھے چھے سات لاکھ ڈالر فی میگا وارٹ اور آپ نے تقریباً ایک مدب دس لاکھ اور بارہ لاکھ ڈالر فی میگا وارٹ پہ آپ لا رہے ہیں یہاں پہ اور اس پہ آپ نے ڈالر ریٹرن بھی ڈالی ہوئی ہے لوگوں کو مزے کر آ رہے ہیں تو وہ پھر کھولیں ان کو پھر آپ ان کو سامنے لائیں ضرور لائیں جی شبلی صاحب اچھا ایک سیکنڈ یہاں پہ یہاں پہ شیلالی صاحب نے سوال کیا اس کا آخری جز آپ خواتین وزرات اور آپ پریس کے ساتھی یاد رکھیں جو آپ کے پاور پلانٹس آئی پی پی جو یہ ابھی کام کریں پچاس فیصد حکومت کے اپنے پلانٹس ہیں حکومت آپ سے خود حکومت آپ سے ٹیکس کی مدب میں بھی آپ سے نچوڑ کے پیسہ لے رہی ہے بیجلی کی مدب میں بھی نچوڑ کے آپ سے پیسہ لے رہی ہے لہٰذا یہ جتنے پاور پلانٹس جو حکومت کے خاتمے ہیں ان کے یہ ریٹرنز ایچ سیکٹرہ وہ تو وہ وہ نہیں حکومت کے اپنے ہیں حکومت گورنمنٹ اونٹ ہیں گورنمنٹ اونٹ پاور پلانٹس ہیں ان کا تو یہ منسٹری آف فائننس خود اپنے ذمہ لے نہ لوڈ کہ یہ کپیسٹی چارجز یہ ریٹرنز ابھی حکومت کا پاور پلانٹ ہے اس کو پندرہ فیصد یا دس فیصد آپ کو معافضہ لینے کی کیا ضرورت ہے وہ وہ تو اٹھا کے الٹا کریں کہ جی یہ گورنمنٹ کے جو پاور پلانٹس ہیں اس پہ ہم لوگ یہ معافضہ نہیں لیں گے یہ منسٹری آف فائننس جانے اور وہ جانے یہاں پہ شبلی فراد صاحب اپنے ریپورٹ کے حوالے سے بھی بات کروں دیکھیں جو آپ کا آپ کے کپیسٹی پیمنٹس جو پچھلے ادوار میں دو ہزار اٹھانہ میں میں نے آپ کو بتایا تقریباً دھائی سو سے لے کے تین سو ارب روپے تک تھی آج وہ کپیسٹی پیمنٹس جو ہیں غلط معاہدوں کی وجہ سے وہ آج تکہ خان صاحب تقریباً تین ہزار دو ہزار آٹھ سو سے لے کے تین ہزار ارب روپے تک پہنچ گئی ہیں تین ہزار ارب کپیسٹی چارجز اس پہ یہ وہ چارجز ہیں جو آپ نے دینے دینے اچھا اس پہ آپ کا جنابے والا اس میں آپ کی انٹریسٹ کانسٹ ہے اس میں باقی آپ کی ریٹ آف ریٹرن ہے باقی چارجز ہیں جو یہاں سے اماؤنٹ باہر جو آپ کے معاہدوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے باہر لے کے جانا ہے دیکھیں اس میں ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں باقی لوگ ہوتی ہیں باقی لوگ ہوتی ہیں آپ ان لوگوں کو قصور وار ٹھہرائیں جنہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے وہ معاہدے کیے قصور ان کا ہے آپ تو باہر سے کسی کو بلاتے ہیں نہیں آپ جنہوں نے یہ یہاں پہ معاہدہ کیا اور ان کو آپ قصور وار ٹھہرائیں کہ آپ کی آنکھیں نہیں تھی آپ کا ذہن نہیں تھا یہ اہم بات باقی رپورٹ کے والے سے شبلی پرات یہاں پہ آپ کے سوال کے جو آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ ترنول کی جگہ پہ افغانستان کا جھنڈا جو ہے وہ وہ قبل قبول کر لیتے ہیں پر پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہ ان لوگوں کو قبل قبول نہیں ہے حالات یہ ہیں ہم آپ کو بھی مت مت ہے ہمیں بھی معلوم دوسری اہم بات جو آپ نے کہا ہے جی کہ آپ حل اس کا ہم نے شروع کر دیا تھا اس کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی انفرمیشن کے لیے اس کو کہتے ہیں سی ٹی بی سی ایم کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹ مارکٹ جس کے ذریعے جو آپ کے بیجلی کے خریدنے والے ہیں اس وقت صرف سرکار ہے گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ سی پی پی اے جی اس کو ہم لوگ زیادہ کریں اور اس کے بیجلی کی پیدوار پیدا کرنے والی آئی پی پیز ہیں وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی نگورشیٹ کر کے بیجلی آپ کے نکالیں کپیسٹی پیمنٹ آپ کی کم ہوگی اور آپ آگے چل سکیں گے بہت شکریہ جی